السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہائی ڈیپوزٹ پر گھر لیتے ہیں اور پھر اس گھر کو کرائے پر دے دیتے ہیں تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نا جائز ہے یعنی ہائی ڈیپوزٹ پر لیا ہوا گھر بھاڑے پر دے سکتے ہیں یا نہیں آج ہم انشاءاللہ اس مسئلے کی وضاحت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے دھیان سے سن کر اسے آپ سمجھ لیجئے ہائی ڈیپوزٹ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کا مکان ہے تو ہم زیادہ رقم دے کر پانچ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ اتنا رقم ہم گھر والے کو یا دکان والے کو دے دیتے ہیں پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی دکان یا اپنا گھر آپ کے حوالے کرتا ہے یہ خرید و فروخت نہیں ہوتی ہے ہم نے ایک موٹی رقم دی سامنے والے کو اور سامنے والے گھر اور دکان گھر یا دکان جو بھی ہے وہ آپ کے حوالے کرتا ہے اب ہم نے پیسہ دیا اس کو وہ اپنے اس پیسے سے جو چاہے کرے لیکن یہ جو مکان ہم نے لیا ہے کیا ہم اس مکان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا نہیں کیا اس کو ہم بھاڑے پر دے سکتے ہیں یا نہیں تو یاد رکھئے کہ ہائی ڈیپوزٹ میں جو پیسہ سامنے والے کو دیا جاتا ہے وہ کرز کے طور پر دیا جاتا ہے اور اس کے بدلے میں جو وہ مکان یا دکان آپ کے حوالے کرتا ہے تو وہ گویا آپ کے پاس اس چیز کو گروی رکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب ایسی صورت میں حدیث شریف سے ہمیں سہارا لینا پڑے گا میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر وہ قرض جو نفع دے تو وہ سودھ ہے اب ہم نے دس لاکھ پانچ لاکھ کسی کو دیا تو وہ گویا ہم نے اس کو قرض دیا ہے اور اس نے دکان اور مکان جو ہمارے پاس دیا ہے گویا اس نے گروی دیا ہے رہن کے طور پر ہمیں دیا ہے تو ہم اس چیز سے اگر فائدہ اٹھائیں گے تو جو فائدہ ہمیں ملے گا جیسے دس ہزار پر ہم نے مکان بھاڑے پہ دے دیا تو اب یہ دس ہزار جو آپ کو منتھلی مل رہا ہے نا یہ سودھ ہے اس لیے کہ پندرہ لاکھ یا دس لاکھ جو آپ نے سامنے والے شخص کو دیا ہے تو وہ آپ کو تو ریٹن پورا پورا کرے گا نا بھائی پورا پورا ریٹن کرے گا نا قرض کے طور پر آپ نے دیا ہے تو وہ تو آپ کو پورا پورا ملے گا ہی لیکن اس کے گھر یا دکان کو بھاڑے پر دے کر جو آپ پیسہ وصول کر رہے ہیں یہ آپ سودھ لے رہے ہیں لہٰذا ہائی ڈیپوزٹ پر جو لوگ مکان یا دکان لے کر قرائے پر دیتے ہیں تو ان کا دینا جائز نہیں ہے اگر دیں گے اور جو قرائے بھاڑا وصول کریں گے وہ پورا کا پورا سودھ ہوگا ربا ہوگا لہٰذا ہر مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے سودھ ہلاکت کرنے والا ایک عمل ہے اور سودھ جو انسان سودھ کا کاروبار کرتا ہے اس کے لئے قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں موجود ہیں لہٰذا ہائی ڈیپوزٹ پر گھر لے کر یا دکان لے کر اسے بھاڑے پر دینا یہ درست نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ